بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں بات کریں گے کینسر اور ورگو کے حوالے سے ایک سے انتیس یعنی فرس سے ٹوئنٹی نائن فروری دوہزار چوبیس تک کے حالات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک نئی شاندار دور کا آغاز ماضی کے دکھ پھول جاؤ گے کیا کچھ خاص ہو کر رہے گا اس کے حوالے سے آج بات کریں گے کریئر اور کاروبار میں ایک بڑا یوٹن اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے فیبیوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور پیڈیکشنز کینسر اور ورگو کے حوالے سے یعنی برج سرطان اور برج سملا کے حوالے سے ہم بات کریں گے اب اگر گرہوں کی یا پلانٹس کی پوزیشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے تھرڈ ہاؤس کے اندر کیتو موجود رہیں گے دوہزار چوبیس کے اندر اور خاص طور پر فروری کے مہینے میں اور سکسٹ ہاؤس کے اندر شکر کے ساتھ منگل یعنی وینس کے ساتھ آرس موجود رہیں گے اور ان کا گد جوڑ ان کو مزید پاورفل کر کے مزید بلوان کر کے طاقتور کر کے آپ کو بھی اس کا فائدہ دے گا اور یاد رکھے گئے کہ ہم کینسیریانس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کینسر کے ٹوٹل پروری کے مہینے میں کیا کچھ ہونا اس کے حوالے سے ہم بات کریں اس کے بعد ہم ورگو کے حوالے سے بات کریں گے آپ کے ساتھوے گھر میں یعنی کہ آپ کے ہزمن وائف کی ریلیشنز کے گھر میں آپ کے محبت کے گھر میں جو ہے وہ موجود ہیں شکر کے ساتھ میں منگل یعنی وینس کے ساتھ مارس کا گد جوڑ ان کو بھی پاورفل کر کے آپ کے لئے بھرپور انرجی کا ملنا پاورس کا ملنا پوسیبل ہوگا تمام کینسیریانس کے لئے اسی طرح آپ کے آٹھوے گھر میں شنی یعنی سیٹرن کا موجود ہونا اور اس کے علاوہ اسی طرح نائن تھا اس کے اندر راہو کا رہنا اور اس کے علاوہ وہیں پر آپ کے کریر آپ کے دسویں گھر کے اندر برسپتی یعنی کہ جوپیٹر کا رہنا یہ مبارک ثابت ہوگا اس مہینے یعنی فروری کے مہینے فروری دو در چوبیس کینسیریانس کے حوالے سے آپ کا رولنگ لارڈ یعنی کینسیریانس کا رولنگ لارڈ جو ہے وہ چاند بنتا ہے اور چندر یعنی چاند کا رولنگ لارڈ ہونا یعنی کہ تھوڑے کنفیوشنس تو رہتے ہیں لائف کے اندر لیکن آپ کے لئے بہت سارے اچھی چیزیں آپ کی ایموشنس کو بھی کنٹرول کرنا بہتر رہتا ہے اور یہ ہر سوا دو دن یعنی سوا دو دن کے بعد یہ اپنا زارڈک سائن چینج کرتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں چاند کے حوالے سے موڈ سوئنگز کا ہونا کینسیریانس کے لئے عموماً عام سی بات رہتی ہے یہاں پہ یاد رکھیے گا سورج جو ہے وہ آپ کے آٹھوے گھر کے اندر چلا جائے گا ابھی سیونتھ ہاؤس کے اندر ہے لیکن چودہ فروری سے پورٹین فیب سے یہ آپ کے آٹھوے گھر کے اندر ٹرانزیٹ کر لیں گے بس یاد رکھیے گا چودہ فروری کے بعد تھوڑا سا کانفیڈنس لیول کریٹیوٹی میں تھوڑا سا لوور ڈاؤن ہوگا تھوڑا سا اپسنڈ ڈاؤن دیکھیں گے کریئر کے حوالے سے بھی اس سے پہلے جو بوسٹ آئے گا اس کا تمام کینسیڈنس کو بھرپور طریقے سے فائدہ ہوڑا نہیں چودہ فروری سے پہلے جو کچھ کروگے آگے چل کے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ کام آنے والا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ایگریشن تھوڑا سا غصہ چڑچڑاپن یا زدی ہونا یہ بھی کینسیڈنس میں دیکھا جائے گا تو اس پہ کابو رکھنا کینسیڈنس کے ہاتھ میں یعنی اپنے غصے کو اپنے زد کو اور اپنے کمیونیکیشن کو بہتر کرنا تاکہ لڑائی جگڑوں سے بچ سکیں اپنے بوسس سے اپنے ہزبن وائف کی ریلیشنز کے اندر اپنے لوو لائف کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ الجنی کا چانس ہو سکتا ہے سورج کی ساتھوی نظر یعنی ساتھوی درشتی سیدھے آپ کے فرسٹ ہاؤس پہ پڑھ رہی تو ان تمام چیزوں پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اب اگر آپ کی پڑھائی آپ کی سٹڈیز کے حوال سے بات کریں تو کینسیڈینز کی سٹڈیز کا جو ہاؤس مانا جاتا ہے پانچوہ گھر آپ کی سٹڈیز کا آپ کی ہائیر سٹڈیز کا آپ کی ایڈیوکیشن کا گھر مانا جاتا ہے آپ کے سکولرشپ میں کامیابی کا گھر آپ کے کامیابی اگزام میں کامیابی کا گھر بھی اس کو مانا جاتا ہے آپ کے پانچوہ گھر کا رولنگ لارڈ منگل ہے یعنی کہ مارس ابھی منگل یعنی مارس آپ کے سکس تھا اس میں آپ کے چھٹے گھر میں چھے فروری یاد رکھے گا چھے فروری تک رہیں گے یعنی چھے فروری کو آپ کے سیونتھ ہاؤس کے اندر یہ ٹانزیٹ کر جائیں گے یہ بھی یاد رکھے گا اور منگل کے اونچ کے پاورز آپ کو ملنا اس کا بلوان ہو جانا اس کا یوتی کے اندر پاورفل ہو جانا یعنی گت جوڑ بنا کر جو پاورفل ہوگا وہ مزید آپ کو اور زیادہ انرجیٹک کرے گا اور زیادہ فائدہ آپ کو دے گا پس ذہن میں رکھے گا کہ چھے فروری کے بعد پڑھائی میں بڑا یعنی سٹڈیز کے اندر بڑا بوسٹ دیکھو گے پڑھائی میں دھیان لگنا لرننگ ایبیلٹیز کا بڑھنا اگزام میں اچھے مارکس آنا رسٹریکشن کا دور ہونا یعنی فیس بک یوٹیوب انسٹا گیمنگ اسے تھوڑا دور رہو گے دوستوں سے تھوڑا دور رہو گے یعنی پڑھائی میں زیادہ دھیان دینا اور کامپیٹیو اکزام میں اور آپ کے جو اسکولرشپ میں کامیابی ملنا یہاں تک کہ اگر آپ ویلنگ ہو اور بیلن مل جا کے پڑھائی کرنا چاہتے اس کے اندر بھی آپ کو فروری میں کامیابی مل سکتے یاد رکھے گا کوئی بھی پڑھائی کے حوال سے سٹڈیز کے حوال سے کوئی بڑا فیصلہ لینا ہے کوئی بڑی یونیورسٹی کالج میں ایڈمیشن لینا ہے کوئی اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ دینا ہے کوئی اگزامنیشن کی تیاری کرنا ہے چھے فروری اور اس کے بعد کا ٹائم بہترین رہے گا اور اس کے اندر آپ کو اچھا ریزلٹ ملتا ہے سٹڈیز میں اچھا فائدہ ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا اور بہترین طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگ سٹڈیز کے اندر نظر آو گے بس زہر میں رکھے گا کہ چھے فروری سے پہلے تھوڑا سا سٹڈیز کے معاملات پر ڈاؤن رہے گا ڈسٹریکشن بہت زیادہ رہے گا اب اگر آپ کے پریم پیار کے حوالے سے آپ کی لف سٹوری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو کہ پانچوا گھر کیونکہ پانچوا گھر سٹڈیز کا بھی ہوتا ہے پریم پیار کا بھی ہوتا ہے اولاد کی کنسیو کرنے کا گھر بھی مانا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا جاتا چکا ہے کہ باروے گھر میں منگل کے ساتھ شکر یعنی کہ مارس منگل یعنی مارس کے ساتھ بینس کا ہونا گت جوڑ برانا پاورفل ہونا یہ کافیت تک آپ کو فائدہ دے گا یاد رکھے گا پانچوا گھر کا رولنگ لارڈ جب اس کی درشتی اس کی درشتی آپ کے باروے گھر کے اوپر پڑتی تو آپ کے ایکسپیکٹیشنز آپ کی خواہشات آپ کی ڈیزائرز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن یاد رکھے گا جیسے ہی چھے فروری کو منگل کا ٹرانزٹ ہو جائے گا تو کافیت تک آپ کی لو لائف کے اندر صدہار آئے گا اس سے پہلے لڑائی جگڑے کانفلیکٹ یا ٹرسٹ ایشوز وغیرہ ہو سکتے ہیں لیکن چھے فروری کے بعد آپ کی لو لائف آپ کی لو سٹوری بھی کافی بہترین طریقے سے چلتی بھی آپ کی بارنگ اپنے پارٹر سے اچھی ہوتے ہوئے نظر آئے گی سوریہ اور منگل یعنی سورج اور مارس یہ دونوں آپ کے فرسٹ ہاؤس کو دیکھیں گے چودہ مارس تک یاد رکھے گا بلکہ مارس کے ساتھ یہ چودہ فروری تک آپ کے فرسٹ ہاؤس کو دیکھیں گے آپ کا غصہ بڑھ جانا یہ ممکن رہے گا کینسیرینز کا غصہ بڑھ جانا یا بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہو جانا بہت زیادہ ڈومینیٹ کرنا اور پلس یہ کہ زدی بہت سٹورن بہت زیادہ ہو جانا کمیونکیشن میں پرابلمز کا آنا یعنی کہ کچھ ایسا بول جانا جو پارٹر کو ہٹ کرے یا بوسز سے ہو جانا سینئر سے لڑائی جگڑے یا ماباپ سے انبن ہونا یہ بھی ممکن ہے اب اگر ہم بات کریں آپ کی میرٹ لیف آپ کی شادی شدہ سندگی ازبن وائف کی ریلیشنز کے حوالے سے دوست وقت پر آپ کا سانت وقت گھر آپ کے ازبن وائف کی ریلیشنز کا آپ کی پارٹر سے انڈرسٹیننگ کا گھر مانا جاتا ہے اور اس کا رولنگ لارڈ سیٹرن یعنی شنی کو مانا جاتا ہے جبکہ ابھی پریزنٹ وے گھر دیکھیں دوہ دار چوبیس میں تو یہ آپ کے آٹھ وے گھر میں ہے اور آٹھ وے گھر اسٹرولوجی کے اندر خراب مانا جاتا ہے اور دوسری بڑی بات کے شنی کی ڈھائیہ ڈھائی سال کا اسٹرکل والا ٹائم آپ کا کنٹینیوز ہے یعنی ابھی چل رہا ہے اور کرک راشی کو اس معاملے میں تھوڑا سا احتیاط رکھنا اپنے غصے کے حوالے سے ڈبل مائنڈڈ ہو جانا بہت زیادہ غلط فیصلے کر جانا جلد بازی کے فیصلے کرنا اور ٹائملی ویلٹیگن ڈیسیشنز نہ لے پانا نقصان کا باعث بن سکتا ہے خاص طور پر آپ کے پارٹنر کے حوالے سے بات کریں تو ان کی لائف کے اندر ان کی پرسنل لائف کے اندر ان کی صیحت کا بگڑنا یا ان کی جوب میں ان کے کاروبار میں پرابلمز کہانا یہ ممکن ہو سکتا ہے اب اگر ہم امپورٹنٹ ٹوپک یعنی آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کے کریئر کے حوالے سے آپ کے بزنس آپ کے کاروبار کے حوالے سے خاص طور پر تاجر افراد کے حوالے سے آج اب بات کریں تو کیسا رہ گا یہ سب فروری کے مہینے میں آپ کے بھاگستان یا آپ کی قسمت کے گھر کا رولنگ لارڈ برسپتی یعنی کی جوپیٹر مانے جاتا ہے جبکہ کریئر کا رولنگ لارڈ جو ہے وہ منگل یعنی مارس کو کہا جاتا ہے گروہ ٹین تھا اس میں یعنی آپ کے کریئر کے گھر میں ایک کریئر میں بڑا اچھال آنا کریئر میں اچھا وقت دیکھنا سیلڈی الالاؤنسز کا بڑھنا یا بونسز کا ملنا یا آپ کے عزت میں اضافہ ہونا آپ کو ریکوکریشن ایوارڈ یا ریوارڈ سے نواتے جنا ہر لحاظ سے کریئر میں ایک بڑا بوسٹ آپ لوگ دیکھو گے لیکن یہاں پر ایک چیز دھیان دینے کی ہے کہ بھاگستان یعنی آپ کے جو قسمت کا گھر اور قسمت کے گھر میں راہو کا بیٹھنا کیونکہ راہو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ وہ بھی ڈیڑھ سال تھا یعنی کہ پورا سال دوہزار چوبیس یہی رہے گا پورا فروری یہی اسی گھر کے اندر رہے گا یہاں پہ راہو تھوڑا سا کنفیوشن پیدا کر سکتا ہے فروری کے بہتے میں کچھ مشکلات کا لانا دیفیشنز میکنگ میں پرابلمز لانا گبل مائنٹڈٹ کر دینا یہ سب اور یہاں پہ جوپیٹر اس کا اضالہ کرے گا یعنی جوپیٹر کافی حد تک ریپیر موڈ میں آپ کی لائف کو لے کے آئے گا کافی جو گھڑ بڑی راہو مچائے گا اس کو صحیح کرتا وہاں آپ کو جوپیٹر یعنی برس پتی نظر آئیں گے اور اس مہینے کافی حد تک آپ کے قسمت کے اندر ایک پلٹاؤ لانا یعنی قسمت کو آپ کے فیور میں پلٹتے ہوئے جوپیٹر نظر آئیں گے آپ کے کاموں کو ڈیلے کرنے کے لئے راہو یہاں پر کمر کس کے رہے گا یعنی کہ کاموں میں ڈیلے ہونا کام پینڈنگ پر چلے جانا یا مشکلات کھڑی کر دینا ہرڈلز لے کے آنا رکاوٹی لے کر آنا یہ کافیت تک راہو کرتا ہوا نظر آئے گا اور اس کا اولٹ آپ جوپیٹر سے دیکھو گے کہ جوپیٹر اس کا اولٹ کرتا ہوا اس کو بہتر کرتا ہے یعنی قسمت کو آپ کی طرف پھیرتا ہوا یا پلٹتا ہوا نظر آئے گا اب اگر آپ کی کریئر آپ کی جوپ کے حوال سے بات کریں تو اس کا رولنگ لارڈ منگل یعنی مارس کو مانا جاتا ہے چھے فروری کے بعد منگل یعنی مارس کے پاورس میں اضافہ ہوگا بلوان ہو جائے گا اونچ کے پاورس کے ساتھ کافی کچھ بہتر کرتا ہوا نظر آئے گا چھے فروری کے بعد بوسز کی نظر میں یوگ بننا آپ کو بڑی ریپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرنا آپ کی ذتفضائی ریکوگنیشن ایوارڈ یا ریوارڈ سے نواز جانا یہ بہترین ہوتا آپ کو نظر آئے گا آپ چاہے آئی ٹی سیکٹر سے جڑے ہو چاہے میڈیکل کا کام کرتے ہو چاہے گروسری سٹور وغیرہ یا پورٹ سے ریلٹیٹ کوئی بزنس آپ کر رہے ہو فوڈ ہے یا کپڑوں کے حوالے سے یا کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہو سنار ہو گولڈز میں تو یا بیوٹی پارلر چلاتے ہو یا جم وغیرہ چلاتے ہو یا کوئی بھی اس قسم کا کام کرتے ہو ہر لیاز سے بہترین فائدے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور یاد رکھے گا منگل کا اونچ کا ہونا آپ کو ہر لیاز سے انرجائٹک کرے گا آپ کے ویل پاور میں اضافہ آپ کے سیلف کانفیڈنس میں اضافہ آپ پر پیسے کمائنے کا جنون تاری ہونا آپ کا کریٹیو اور انوویٹیو ہو جانا یہ ہر لیاز سے آپ کی جوب آپ کی کاروبار آپ کی کریئر میں ایک بڑا بوسٹ لے کر آئے گا اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں سیول کے اندر یا ڈیفینس کے اندر ہیں تو وہاں پر یا آرمی کے اندر ہیں یا کانون سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں وہاں بھی بہترین نتائج آپ کو ملیں گے یاد رکھے گا اپیٹر کا ٹین تھ ہاؤس میں ہونا آپ کی کریئر کے گھر میں آنا تو اچھال تو آنا ہی آنا یعنی ایک بڑا اچھال اپنے کریئر میں ایک بڑا چینج مینجمنٹ کا چینج یا ہر لیاز سے آپ کو ترقی ملنا آپ کو پروموشنز کے یوگ بننا یہ سب ہوتے پہ آپ کو نظر آئے گا اس دفعہ آپ کے ساتھ پولیٹکس کرنے والے آپ کے دشمن جو آپ کی جوب میں آپ کے کاروبار میں آپ کے گھر کے اندر ان کا دفعہ ہونا ان کا دور ہونا یہ آپ کے کنٹرول میں آنا ممکن ہوگا اور کافی حد تک یہ آپ کا بگاڑ کچھ بھی نہیں سکیں گے اگر آپ کے بزنس کے آپ کے تاجر حضرات کے حوالے سے اگر ان کے کاروبار کے حوالے سے بات کریں تو بیس فروری تک کیندر میں بیس فروری تک کیندر میں بھوٹ کا رہنا یعنی کہ مرکیوری کا رہنا یہ کافی حد تک آپ کے بزنس کے اندر ایک بڑا بوسٹ ثابت ہوگا یاد رکھے گا فرسٹ فروری یعنی پہلی فروری سے بیس فروری ایک اچھا خاصا ٹائم یہ آپ کے کاروبار کے اندر ایک بڑا بوسٹ لے کے آگا اس کے اندر آپ نے جو لانگ ٹرم پلاننگ کر لی اپنے کاروبار کو لے کے یا کاروبار کے حوالے سے کچھ بھی اچھا سوچا کچھ بھی اچھا کیا تو بہتری نتائج آپ کو ملیں گے بہت زیادہ کماتے ہوئے بہت اچھا کرتے ہوئے اپنے کاروبار میں آپ لوگ نظر آو گے لیکن بیس فروری کی بات یعنی آخری کے جو نو دس دن جو رہ گئے اس کے اندر تھوڑا ٹینشن ڈپریشن ایکزائیٹی بڑھے گی تھوڑا بھاگ دور کرتے ہوئے اپنے کاروبار کے حوالے سے کچھ محنت زیادہ کرتے ہوئے لوگ نظر آو گے چونکہ شنی کی ڈھائیہ بھی چل رہی ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے محنت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی یعنی وہ ریٹر نہیں ملے گا ان دس دنوں میں جو کہ آپ نے سوچا ہوگا یا جیسے آپ نے اگر سو فیصد محنت کی تو اس کا آپ کو چالیس پچاس فیصد ریزرڈ منا ایسا کچھ ہوگا ان دس دنوں کے اندر اب ہم بات کریں گے ورگو یعنی برج سملا کنیا راشی کے حوالے سے فروری کا یہ پورا مہینہ دوہزار چوبیس کا کیسا رہے گا ان کے لیے آپ کے فیفت ہاؤس کے اندر منگل یعنی کے مارس اور شکر کی یوتی بننا یعنی گت جوڑ بننا ان کو مزید پاورفل کرنا اور آپ کے لیے لکشمی راج یوگ بنانا برپور طریقے سے تمام ورگوز کے لیے تمام برج سملا کے لیے بہترین نتائج دے گا فروری کے مہینے میں جبکہ شنی کی اگر ہم بات کریں سیٹن کے اور سورج کی بات کریں تو یہ آپ کے چھٹے گھر کے اندر رہیں گے چھٹا گھر ایسٹرولوجی کے اندر اچھا نہیں مانا جاتا آپ دیکھیں گے اس کے نتائج کیا کیا ہونے والے ہیں جوپیٹر آپ کے آٹھوے گھر کے اندر اس دوران رہے گا یہ بھی گھر اچھا نہیں مانا جاتا جبکہ راہو آپ کے ساتھوے گھر میں یعنی کہ آپ کے شادی شدہ زندگی آپ کے ہزبرڈ وائف کی ریلیشنز آپ کے رشتے جو بنتے ہیں ان کے حوالے سے جو اس گھر کے اندر رہیں گے اور وہ بھی پورے سال یعنی دوہتر چوبیس میں خاص طور پر پورے فروری کے مہینے اسی طرح دسوے گھر میں کیتو کا پریجمان ہونا وہ بھی پورے سال کے لیے تو فروری کا مہینہ پورا اسی گھر میں رہیں گے اب اگر آپ کے کریئر کے حوالے سے بات کریں کہ فروری دوہتر چوبیس میں آپ کا کریئر آپ کی جو ب کے حوالے سے آپ کے پروموشنز کے حوالے سے کیا کچھ ہونا ہے کریئر کے حوالے سے ایک بڑا اچھال آپ لوگ فروری کے بینے میں تمام برجے سملا یعنی کنیا راشی کے لوگ ورگوز دیکھیں گے اور بھرپور طریقے سے پروموشنز کے یوگ بننا آپ کو عزت افضائی ملنا یا ایوارڈ یا ریوارڈ سے نوازہ جانا آپ کو بڑی ریپارٹ پیٹ میں ٹرانسفر کرنا ہوا تگڑی سیلری لیتے ہوئے نظر آنا اللاؤنسز بونسز میں اضافہ ہونا سیلری میں اضافہ ہونا یہ بھی ممکن نظر آئے گا جتنے بھی جو بلیس ورگوز ہیں ان کو اس مہینے یعنی فروری دوہزار چوبیس میں جو بیس میں جو ب کا ملنا اچھی جو ب کا ملنا تگڑی سیلری کے ساتھ جو ب کا ملنا یہ ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا فروری کے مہینے میں فروری دوہزار چوبیس میں نظر آئے گا آپ کی شادی شدہ زندگی کے حوال سے بات کریں آپ کی ساتھوے گھر یعنی کہ ہزبن وائف کی ریلیشنز کے حوال سے بات کریں تو آپ کی بارڈنگ اپنی وائف اپنے ہزبن کے ساتھ بہت بہترین ہوگی گھومتے پھٹتے سیٹ سپاٹا کرتے اچھی لائف گزارتے ہوئے ٹینشن فری لائف گزارتے ہوئے آپ لوگ فروری کے مہینے میں نظر آگے اس کے علاوہ زمینوں جائدات کا جو کام کرتے ہیں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں پراپرٹی خریدنا بیشنا پراپرٹی پر کنسٹرکشن کرا کے اس کو بیشنا یا اس کو یوز کرنا یا اس کو رینڈ پر دینا تو ایسا کوئی کام کوئی فلیٹ خرید کے قرائے پر دینا یا اس کو بیشنا یہ سارا کام پراپرٹی ڈیلرز یا پراپرٹی ایجنٹس کہلیں یا پھر ریل سٹیٹ جو کام کرتے ہیں تو ان کے پانچوں اگلیاں کی میں سرکڑائی میں فروری کا مہینہ بہترین نتائج ان کو ملیں گے اور اچھا پیسہ کماتے ہوئے نظر آئیں گے خاص طور پر سبزیوں کا تیل کا یا پیٹرولیم کا یا کوئی بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں جو کہ جڑے ہیں معاشی حالت کے کافی اچھے ہوں گے کافی بہترین ہوں گے اور جو مواقع ان کو پہلے نہیں ملے وہ ملتے ہوئے فروری کے مہینے سے سٹارڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے شینی کا سیٹن کا تری کون کے اندر ہونا آپ کی صحت کے حوالے سے اچھی خبر لے کے آ رہا ہے یعنی صحت اچھی رہے گی وائرل انفیکشن ان سے بچے رہو گے کافی حد تک آپ کا سٹیمنا یا آپ کا جو ویل پاور وہ کافی بڑھ جائے گا اور سٹیمنا بڑھنے کی وجہ سے بھی بیماریوں سے لڑ سکو گے اور آپ کے جو اندر ایک اندرونی طاقت ہوتی ہے قوت مدافیت جس کو کہتے ہیں وہ بڑھتا ہے آپ کو نظر آئے گا لیکن والد اور والدہ کی طبیعت کے حوالے سے فروری کا مہینہ ورگوز کے لیے تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے تھوڑا سا ان کے چیک اپس کے حوالے سے میڈیکیشنز کے حوالے سے دواؤں کے حوالے سے علاج کے حوالے سے تھوڑا سا پریشان کن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی وائف یا ہزبن کی طبیعت یا بچوں کی طبیعت بگڑ سکتی ہے وائرل انفیکشن گلے تھراؤڈ کا پرابلم یا خانسی نظرہ زکام یہ بڑھ جانا یہ کافی حد تک پرابلمز کر سکتا ہے لیکن سورج یعنی سورج کا ٹرانزیشن جب ہوگا اس کے بعد صیحت کے حوالے سے فروری کے مہینے میں کافی صدار آئے گا اور کافی بہتری کی طرف آپ جاتے ہوئے نظر آئے گے اب اگر آپ کے پانچوے گھر یعنی آپ کے ایڈوکیشن آپ کی سٹڈیز کے حوالے سے بات کریں فروری کا مہینہ کیسا رہے گا درسٹریکشن کا کم ہونا پڑھائی میں دیان لگنا میمورائیزیشن پاور ڈرننگ ایبلیٹیز کا بڑھنا درسٹریکشن تو کم ہوگا ساتھی ساتھ آپ کی کامیٹیو اگزام اچھے مارکس کا آنا اور آپ کی سکولرشپ میں کامیابی اور بیرنمل جانے کا اگر سوچ رہے ہو تو اس میں بھی کامیابی ہونے کے بہت بڑے چانسز نظر آ رہے ہیں شنی یعنی سیٹرن کی جو درشتی آپ کے سیکنڈ ہاؤس اور آپ کے آٹھوے گھر کے اوپر رہی گی یاد رکھے گا ایک کمپیٹیشن کی فیلڈ میں آپ چلے جاؤ گے میسے کمپیٹیشن میں آگے بڑھنا آپ کے ساتھ جو آپ کے کولیگز ہیں ان سے آگے بڑھتے ہوئے پروموشن ملتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی جو کہ کامیابی کی تیڑیوں پر آپ قدم بڑھتے ہوئے آپ دیکھو گے اور تیجی سے آگے آتے ہوئے آپ نظر آئے گے ہائیر ایڈیوکیشن کے لئے اگر آپ کوشش کرتے تو اس کے اندر بھی بڑی کامیابی آپ کو ملتے ہوئے فروری کے مہینے میں نظر آئے گی اس کے علاوہ بیرن ملک جا کے وہاں جاوپ کرنا کاروبار کرنا ورگوز کیلئے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی یعنی کہ وہاں جاوپ کر کے اچھا پیسہ بناتے ہوئے کاروبار کر کے اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے اب اگر آپ کی لوگ لائف یا آپ کی جو میریڈ لائف کے حوالے سے بات کریں دونوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں سانتوہ گھر اور پانچوہ گھر یاد رکھے گا آپ کی لوگ لائف کے لئے پانچوہ گھر اور آپ کی میریڈ لائف کے لئے آپ کی شادی شدہ زندگی ہزبند وائف کی ریلیشنز کے لئے سانتوہ گھر جو ہے وہ بہت اچھی لوگ لائف رہے گی پروری میں کوئی بڑے پرابلمز فیس نہیں کرنے پڑیں گے آپ کی میریڈ لائف کے حوالے سے بھی اچھی خبر ہے کہ آپ کی بانڈنگ اپنے پارٹر سے اچھی رہ گی گھومتے پھڑتے سیر سے پارٹھا کرتے نظر آگے اور ماضی میں جو تلکیاں تھی جو اس قسم کے ایشیوز تھے وہ ختم ہوتے پہ آپ کو نظر آئیں گے یاد رکھے گا راہو یہاں پر سانتھوے گھر میں یعنی آپ کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز پر درارے ڈالنا پرابلمز کریٹ کرنا ڈبل مائنڈڈ کر دینا کنفیجنز کا پیدا کرنا یا لڑائی جگڑے بڑھا دینا یہ اس کی کوشش کرے گا لیکن آپ کی حاضر دماغی یا اگر آپ نے اپنے جو کہتے ہیں کہ غصے کو اور اپنی کمیونکیشن کو کنٹرول کر لیا زد کو کٹرول کر لیا تو کافی حد تک میریڈ لائف میں بھی اچھے ریزلٹ آپ کو ملیں گے اس دوران میں اگر لو لائف کے اندر آپ اپنے پارٹنر کو پروپوزل دیتے ہیں تو وہ پروپوزل ایکسیپٹ ہوگا اور اس کی جو اس کا نتیجہ شادی کی شکل میں سامنے آئے گا یعنی آپ کا پروپوزل شاندار رہنے والا ہے اگر آپ فروری کے مہینے میں ایسے کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو دشمن آپ کی کاروبار میں آپ کی جوب کے اندر آپ کی گھر کے اندر ان لائف کی شکل میں تھے وہ دور ہوتے ہوئے یا آپ کی کنٹرول میں آتے ہوئے آپ کو فروری کے مہینے میں نظر آئیں گے اب اگر آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کی جوب آپ کی کاروبار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یاد رکھے گا قسمت پوری طرح سے آپ پہ مہربان رہے گی قسمت کا گھر نائن تھا آس ایکٹیویٹڈ رہے گا اور بہترین فائدے تمام برگوز کو کنیا راشی کو ملیں گے اور اچھا پیسہ کمانا تیز ترین دولت سمیٹنا ان کے لئے ممکن ہوگا اور شاندار ترقی کرنا تیز ترین ترقی کرنا ان کے لئے ممکن رہے گا اور بدھ کی اگر بات کریں مرکیوری کی تو کافی حد تک یا آپ کے جو لاؤسز ہیں جو فائنسل لاؤسز اس کو ریکاور کرنے میں یا فائنسل گینز میں کنورٹ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گا فروری کے مہینے میں اپنے کریئر کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ پروموشن تو ملے گا لیکن ساتھ ساتھ ریکوگنیشن ایوارڈ یا ریوارڈ سے نواز جانا یہ بھی ممکن رہے گا فروری میں کوئی نیا جوب آپ ڈھونڈنا چاہتے کوئی نئی کریئر کے حوال سے کوئی نئی جوب کاروبار کے حوال سے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہو تو بہت حد تک آپ کو کامیابی ملے گی فروری کے مہینے میں ہر لحاظ سے آگے بڑھتے ہوئے تیز ترین ترقی کرتے ہوئے کاروبار میں نئی اوچایا چھوٹے ہوئے اور اچھا خاصا انویسٹرز آپ کا ملنا ان کے جوائنڈ وینچرز میں کام کرنا اور پلس یہ کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا بزنس کو یہ پوسیبر ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ کوئی نئی ڈیل کوئی نیا آفر کوئی نیا پروجیکٹ کا ملنا یہ بھی ممکن نظر آئے گا آپ کو فروری دو ادار چوبیس میں اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا بیرنمل جا کر آپ جوب یا کاروبار کرنا چاہتے تو اس کے اندر بھی بڑا فائدہ ہوتے ہوئے آپ فروری میں دیکھو گے اس کے علاوہ پارٹنر شیپ میں جو اگر آپ کو بزنس کرتے ہیں یا فیملی بزنس سے یا انڈیپینڈنٹ بزنس تینوں صورتوں میں کامیابی ملنا آپ کا مقدر ہے فروری کا مہینہ ان تینوں کے لئے بہترین ثابت ہوگا آپ کی جو آئیڈیاز ہیں جو آپ نے سوچا ہے جو پلاننگ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا ٹائم فروری کا مہینہ رہے گا یعنی اس میں ایکشنز میں کنورٹ کرنا اور اسے بھرپور فائدہ اٹھانا آپ کے لئے بہت ہی سودھمند ثابت ہوگا کوئی بھی کاروبار کے لئے یا اپنی جاپ کے حوالے سے یا کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے کے لئے اگر کرزہ لینا ہے تو کرزہ ملتا ماں نظر آئے گا اور اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے اسے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تمام ورگوز نظر آوگے سوریا اور شن یعنی سورج اور سیٹرن کا گت جوڑ ان کو پاورفل تو بنائے گا لیکن آپ کو بھی پاورز دینا آپ کو گورنمنٹ جاوپ دلانا یعنی اگر آپ گورنمنٹ جاوپ چاہتے ہو یا کوئی سیمی پرائیویٹ پرائیویٹ جاوپ چاہتے ہو کوئی اچھی پوسٹ پہ جانا چاہتے ہو اچھی سیلری پیکجز چاہتے ہو تو یہ ممکن ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا کوئی آئی ٹی سیکٹر سے آپ کا جڑا ہوئے یعنی کہ آئی ٹی سیکٹر میں یا پھر کمپیٹر سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں یا پھر ٹیکنیکل فیلڈ میں انجینئرنگ کی فیلڈ میں اگر آپ ہیں یا آپ پورڈ کے بزنس میں یا کسی طرح سے شادی بھی آ کے بزنس سے اٹیجنے کسی طرح سے کپڑے بنانے کا بزنس ہے یا کنسٹرکشن کا پروپرٹی کا کام ہے لینا دینا خریدنا بیشنا تو اس کے اندر بھی برپور فائدہ اٹھائیں گے یہی نہیں بلکہ سنار ہیں گولڈ سمیت ہیں یا جوہلرز ہیں تو وہاں بھی برپور پیسہ کمانا میڈیکل کی فیلڈ میں وہاں سے بھی اچھا پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے اس کے علاوہ اگر آپ میڈیا سے جڑے ہوئے یعنی کہ آپ گلیمر انڈسٹری یا شو بیس سے جڑے وہاں بھی برپور پیسہ سمیٹھتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے فروری کا مہینہ پیسوں کے معاملات وہ کافی صدا رہے گا پیسے کا برپور فلو آنا تیز ترین دولار سمیٹنا چاروں طرف سے آپ کے سورسس اف انگم سے بیرنومل کوئی کام کرتے ہیں وہاں سے یا پھر باہر جا کے یا اگر آپ جوب یا کاروبار کرتے ہو باہر سے مراد ہے اگر بیرنومل جا کے تو وہاں سے بھی اچھا پیسہ کماتے ہوئے سمیٹھتے ہوئے نظر آوگے اور فروری کا مہینہ پیسوں کے معاملات کے حوالے سے بہت ہی خود کفیل ہونے والے ہو سولیشن کے لئے آپ دونوں کے لئے کہوں گا کینسیرینس کے لئے بھی اور ورگوز کے لئے بھی سورے شمس سورے اخلا سورے ناس سورے فلق ان چاروں کی تلاوت کریں میڈیٹیشن جتنا ہو سکتا ہے کریں میڈیٹیشن بہت فائدہ دے گا اور ریگلر پریئرز آپ کی جو بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے اس کی ریگلر پریئرز کرنا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور پہلے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ